پہلی بات جس میں اکثر عورتیں غلطی کرتی ہیں کہ بچوں پر شاؤٹ کرنا چلڈرن منیجمنٹ گھر میں یہ اچھی عادت نہیں ہوتی ہمیشہ بچوں کو آلٹرنیٹیوز دیں مثلا بچے فٹبال کھیل رہے ہیں اور کمرے کی چیزوں کو توڑ پھوڑ کر رہے ہیں تو ان کو آلٹرنیٹیو دیں کہ بچوں یہاں کھیلنے کی بجائے باہر کھیل لو ہال میں کھیل لو کوئی دوسری جگہ بتا دیں یہ مت کہیں کہ مت کھیلو بچوں کو کہیں گے مت کھیلو تو وہ اس کو تسلیم نہیں کریں گے کیونکہ کھیلنے کے موڈ میں ہوتے ہیں ان کو آلٹرنیٹیو دیں ہمیشہ اگر بچے فرض کرو لیپ ٹاپ پر بیٹھے ہیں کارٹون دیکھ رہے ہیں اور آواز بلند کی ہوئی ہے اور آپ روکنا چاہتی ہیں تو آپ ان کو اس کی جگہ کوئی سٹوری بک دیں کوئی اور اچھی چیز دیں یا کوئی پزل دیں جس کو وہ جوڑیں یا وہ کھلونا دیں جو وہ خوش ہو کے کھیلتے ہیں تو اس نکتے کو بہت اہم سمجھیں کہ مدر کو اپنے بچوں کے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیا کیا چیز دلچسپی سے کھیلتے ہیں اور اس کے پاس اس کی ایک بیک اپ لائن ہونی چاہیے پلین ون کیا ہے پلین ٹو کیا ہے پلین تھری کیا ہے اگر بچہ یہ چیز نہیں کھیلنا چاہتا تو یہ بتا دیں یہ نہیں کھیلنا چاہتا تو یہ بتا دیں اگر لڑکی ہے تو اس کو کہیں کہ اچھا آؤ میرے ساتھ مل کے ہم کیک بناتے ہیں تو بچیاں ایسے کاموں میں لگ کے وہ کام چھوڑ دیتی ہیں جس کو وہ کر رہی ہوتی ہیں تو نکتے کی بات یہ ہے کہ بچوں کو ہمیشہ آلٹرنیٹیوز دیں صرف ان کو نو نہ کہیں سکریمنگ نہ کریں ان پر بلیمنگ نہ کریں تم تو سنتی نہیں ہو تم میری بات مانتی نہیں ہو یہ چیزیں سن کے بچے الٹا حیران ہو جاتے ہیں کہ امی یہ کہہ کیوں رہی ہے تو ان کو آلٹرنیٹیوز دیا کریں بچے اس کے زیادہ جلدی ریسمنٹ کرتے ہیں کہ بیٹا یہ کھیلنے کی وجہ ہے تم یہ کھیل لو تو وہ بات ماں کی بات کو فوراں مان لیتے ہیں گھر کے کاموں میں بعض عورتوں نے اپنی ویکلی لسٹ بنائی ہوتی ہے کہ اس ویک میں میں نے بیس کام کرنے ہیں تو بھئی ویک میں بیس کام کرنے کی وجہ ہے روزانہ کی تین کاموں کی لسٹ بنا لیں وہ زیادہ بہتر ہے اتنے کاموں کی لسٹ بنائیں جو ڈویبل ہو اور ڈیلی آ کر بھی سکیں بچے باہر جائیں دوستوں میں جائیں جب واپس آئیں تو ان سے ضرور پوچھیں کہ تم نے کیا 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 باتیں کی یہ انفرمیشن کا ان سے لینا اپ فرنٹ یہ بہت ضروری ہوتا ہے بچے خود نہیں بتائیں گے ان کو اگر کوئی رویش انفرمیشن ملی ہے تو وہ سہمے رہیں گے خاموش رہیں گے حیران رہیں گے یہ ماں کا ماں کا مسئلہ ہے کہ اس کی ایگل آئی ہو نہیں چاہیے تاکہ وہ بچے سے فوراں پوچھے کہ بچوں بتاؤ تم کیا کھیلے تم نے کیا باتیں کی تمہیں دوستوں نے کیا کہا تو بچے اپنی ہر بات کو سچ سچ بتا دیتے ہیں جو گھر کے اخراجات ہوں ان کا اسی طرح حساب رکھنا چاہیے عورت کو جیسے کوئی ڈپارٹمنٹل بجٹ کا حساب اکاؤنٹس برانچ والے رکھتے ہیں